اسلام علیکم بیوورز آج ربینہ انساری کچن میں آپ کے لیے مونگ اور مسور کی ڈال تیار کر رہی ہوں انڈین سٹائل میں میں نے دو سو گرام مونگ مسور کی ڈال لی ہے اس میں مسور کی ڈال تھوڑی سی زیادہ مقدار میں ہے اس سے دھو کہ میں نے پندہ منٹ پہلے بھگو دیا تھا اب میں اس میں دبل کونٹیٹی میں پانی جالوں گی کیونکہ مجھے بہت زیادہ داڑی اور بہت زیادہ پتلی ڈال نہیں چاہیے ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پ پانی میں نے ناپ کے اپنے پاس رکھ لیا تھا اب میں اس میں ایک ٹیبل سپون لہسن جو کہ میں نے کروش کر کے رکھا ہے وہ اور آدھر ٹی سپون حلدی کا ڈال چکی ہوں فلیم میں نے ہائی کر دیا ہے اور اسے مکس کر رہی ہوں اسی ہائی فلیم پہ یہ پکے گی لیکن اس سے پہلے میں اس میں ایک ٹیبل سپون آلیو آئل کا ڈال رہی ہوں اسے ہم گھی کے بغاہر سے تیار کریں گے اب یہ ہائی فلیم پہ اس میں اُبال آنے تک پکے گی ویورز تقریباً تین منٹ لگے ہیں اور اُبال آنے لگائے دیکھئے سائیڈوں پہ سے ڈال اُبل رہی ہے اب اسی طرح یہ کھلوئی پکے گی اور گلنے پر پھر ہم ملیں گے ویورز تقریباً پندہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں ڈال اوپر بھاگنے کی کوشش بھی کر رہی تھی بہت اچھی طرح سے یہ گل چکی ہے اب میں اسے مکس کر رہی ہوں اور مکس کرنے کے بعد اس میں میں ایک ہری میرچ جو کہ میں نے لمبائی کے رخ میں کٹی ہے وہ ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ ہی اب میں اس میں نمک ڈالوں گی ایک ٹی سپون اور نمک کے ساتھ ہی میں گرم مسالہ بھی اس میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون اور اسے میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اسے دوسری طرف شفٹ کر دوں گی ارسی چولے پہ پھر ہم بغہر تیار کریں گے سوس پین گرم ہو رہا ہے اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون گھی ڈالا ہے ہم مکھن کا بغہر کریں گے آپ کو پتا ہے ڈائریکلی مکھن جل جاتا ہے لہذا میں نے گھی لیا ہے اب دو ٹیبل سپون میں نے مکھن کے نکالے ہیں یہ پگھل جاتا ہے تو اس میں پھر میں مکھن ڈالوں گی اب مکھن تھوڑا سا میلٹ ہوگا تو اس میں میں یہ مختلف بغہر کی چیزیں ڈالوں گی ایک چھوٹے سائس کی پیاس کو میں نے رفلی کاٹ لیا ہے آملیٹی سٹائل سے تھوڑے سے موٹے پیسیس ہیں اس کے علاوہ میں نے ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا جو چھوٹا چھوٹا کاٹا ہے اور ہری میچ کے چار ٹکڑے کر لیا ہے تین ساوت سوخ مرچے ایک ٹی سپون سفیزیرہ دو پینچس کلونجی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہاں موجود ہیں اب میں اس کو پیاس ڈال رہی ہوں اور پیاس کو میں تھوڑا سا سوتے کروں گی چلاتے ہوئے اچھی طرح سے ساتھ ہی میں نے تینوں سرخ مرچے بھی ڈال دی ہیں ہری میرچے نہیں میں نے بھی ڈال دی ہیں اور اس کو میں فرائی کروں گی فلیم میڈیم ہے اب میں نے اس میں ہری میرچے بھی ڈال دی ہیں اس کے علاوہ میں نے کچھ کڑی پتے یہاں رکھے میں ہیں یہ میں شاک ہی لے کر آ گئی ہوں اس میں سے میں بڑے بڑے دس سے بارہ ڈال ہوں گی چھوٹے میں نے الگ کر دی ہیں اور یہ ڈال کے میں مکس کر رہی ہوں اور یہ بھی اچھی طرح سے بھونیں گے بہت اچھی سی اس کے خوشبو آ دے گی زیرہ کلونجی بھی میں نے ابھی شامل کر دیا ویورز تقریباً تین منٹ لگے ہیں فلیم میں نے آف کر دیا ہے اور بگھار تیار ہو چکا ہے بگھار ڈالنے کی تیاری کروں گی اسی چولے پہ میں واک لے کر آ رہی ہوں ڈال کا دیکھئے ویورز ڈال یہاں آ چکی ہے اب میں ڈیریکلی واک میں بگھار ڈال رہی ہوں اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو پھر ملیں گے ہم پریزنٹیشن پہ کتنی اچھی خوشبہ آ رہی ہے ویورز آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی انڈین سٹائل میں مونگر مصور کی ڈال تیار ہو چکی ہے جسے میں نے ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ سرف کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے پیاس کا سلاد رکھا ہے جو کچومر کلاتا ہے رفلی پیاس کاٹ کے میں اس میں لیمن ڈال دیا تھا اور ہری میرچے ہیں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار اور ہلکی ریسیپی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ